دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں چار باتیں بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ راہو گرہ کا گومد رتن اور کیتو گرہ کا لحسونے رتن کبھی بھی دارن نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں دارن کرنا چاہیے اس کے اوپر میں نے لگ سے ویڈیو بنا رکھی اس کو آپ ضرور دیکھیں دوسری بات یہ کہ رتن صرف ایک کام کرتا ہے اس گرہ کی پاور کو بڑھاتا ہے جنہیں کہ گرہ اگر اچھے فل دے رہا ہے تو اس کا رتندارن کر لیا اس کے اچھے فل بڑھ جائیں گے اگر بورے فل دے رہا ہے تو اس کا رتندارن کر لیا اس کے بورے فل بڑھ جائیں گے تیسری بات یہ کہ بدھ جہاں بیٹھتا ہے اس گرہ کے علاوہ ساتھ میں گرہ کو بھی دیکھتا ہے ساتھ میں گرہ میں مطلب جتنا وہ فل جہاں بیٹھے گا اس گرہ کے دے گا اتنی فل وہ جہاں دیکھے گا اس گرہ کے بھی دیکھا چوتھی بات یہ کہ بدھ رہ کے ساتھ کون سے رتندارن کرنے چاہیے اور بودھ کا رتن کیسے دارن کرنا ہے وہ آپ کو میں ویڈیو کے اخیر میں بتاؤں گا تو دوستو اس کنڈلی میں مکر لگن کی کنڈلی میں جو بودھ رہ ہوتا ہے وہ یوکرک ہوتا ہے وہ نومیش ہوتا ہے اور چھٹے گھر کا بھی مالک ہوتا ہے نومیش یعنی کہ وہ بھاگی کا مالک ہوتا ہے اس کے علاوہ بھاگی ہے تیرس جاترہ دے جاترہ دھرم پیتا کا سکھ بھی ہم بودھ سے دیکھیں گے اور بودھ شٹے گھر کا بھی مالک ہوتا ہے لیکن نومیش ہونے کارنے اسی شٹے گھر کا دھوش نہیں لگے گا تو اگر کسی کا بودھ دیکھو جی پہلے گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ بلکل بودھ رہے کا رتن دارن کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھو جی پیدا ہی ہے ایک تو کیونکہ بھاگی اٹھ کے چلکہ سر کے اوپر جاترہ بھاگی شلی ہوگا بھاگی جاترہ کا ساتھ دے گا جاترہ تک بودھ دی مال ہوگا تیز مکل ہوگا تو کیونکہ بودھ دیکھو جی پتنی بھی بھاگی شلی ملے گی ہجاروں پیدا ہیں یہاں پہ دارن کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پہلے دس ڈگری سے لکھے بیچ ڈگری کے اندر بیٹھا ہے تو دارن نہ کریں ہاں اگر وہ جیرو ایک دو ڈگری کا ہے جہاں ٹھائی انتی ڈگری کا ہے جہاں آست بیٹھا ہے پھر آپ یہاں بھی بیٹھے بودھ گرہ کا رتن پنہ دارن کر سکتے ہیں اگر دوسرے گرہ میں بیٹھا ہے بلکل دارن کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کنڈیشن وہی ہے کہ اگر بودھ آپ کا پہلے ہی دس ڈگری سے لکھے بیچ ڈگری کے اندر بیٹھا ہے جوان بیٹھا ہے وکری بیٹھا ہے تو دارن نہ کریں ہاں اگر یہاں پہ آست بیٹھا ہے اس کی ڈگری کم ہے دارن کر سکتے ہیں یہاں پہ پیدا کیا دے گا دھنی بنائے گا جاتو کو چاہتے کہ دھنی ہوگا پریوار کا سکتے ہیں وانی بہت اچھی ہو جائے گی جاتو کی بولنے کا طریقہ اچھا ہو جائے گا تو تیسرے گرہ میں بیٹھا ہے بلکل دارن نہیں کرنا کیونکہ یہ دیکھو جی اس کی نیچ راشی ہے اگر یہاں پہ بودھ کسی کا بیٹھا ہے تو چھوٹے بھائی بہنوں کے لئے کشٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ ویسے بھی بودھی کو برمید کرے گا یہاں پہ اگر بیٹھا ہے صرف اس کا منتریاپ کریں اور یہاں پہ بلکل اگر بودھ بیٹھا ہے تو آپ اس کا دان کریں اس کی ہرے رنگ کی بستوں کا دان کریں اور منتریاپ اپنے اس گرہ کا لائف ٹیم کرنا ہے اوم بھوم بودھا ہے نما اگر چوتھے گرم بیٹھا ہے یہاں پہ دیکھو جی کنڈیشن کیا ہے کیونکہ شتر راشی اگر یہاں پہ بودھا آپ کا بیٹھا ہے تب ہی رتندارن کریں اگر وہ است بیٹھا ہے اگر وہ است نہیں ہے تو دارن نہ کریں کیا تھوڑے بہتا یہاں پہ نقصان بھی دے سکتا ہے باقی پیدے بھی دے گا لیکن رتند دیکھو ہم آپ کو بتا چکے اس گرہ کی پاور بڑھانی ہے اگر پہلے وہ پاور اچھی لے کے بیٹھا ہے اس کی کیوں پاور بڑھانی ہے کیا تھوڑے بہتا یہاں پہ نقصان بھی دے گا ماتہ کو بمار کر سکتا ہے مکان وان سبندی مکان وان کو لے کے کوئن کو برشنی دکھتے آ سکتی ہیں پانچ میں گرم بیٹھا یہاں پہ بھی دیکھو جی متراشی دارن کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بدھی تیج گر دے گا ایسے جاتا ہوں دماغ کی موٹری کی طرح تیج گلتا ہے جاتا کافی پڑھا لکھا ہوگا بدھی مان ہوگا تیج دماغ کو لکھا سنتان کی گرم بیٹھا ہے سنتان کا سکو ملے گا لیکن یہاں پہ دیکھو جی اگر بدھ بیٹھا ہے تو کنیہ سنتان جدہ دے گا پتر کم ہوگی لیکن اگر آپ کو پتر کی اچھا ہے تو پھر آپ رتندار نہ کریں باقی یہاں پہ ہجاروں پیدے ہیں اگر شٹے گرم بیٹھا ویسے بدھ کا اپنا ہی گرم ہے یہاں پہ دیکھو جی رتندار نہیں کرنا کیونکہ یہ شٹے گرم خراب گر ہے شٹے گرم ہے شترو روگ کر جے کا اگر یہاں پہ دار نہ کر لے تو آپ کے شترو بڑھ جائیں گے آپ کو روگی بنا دے گا آپ کو کرزدر بنا دے گا یہاں پہ بیٹھا ہے صرف اس کا منتر آپ کریں لائف ٹائم اس کا منتر آپ کریں ساتھ میں گرم میں دیکھو جی اگر بیٹھا ہے ساتھ میں گرم بیٹھا ہے ویسے فیدے بھی ہیں یہاں پہ شترو راشی ہے لیکن خراب بھی سوڑے پل دے گا فیدے یہ دے گا بھاگے ٹھوچے لگا پتنگر میں یعنی کہ اگر آپ کی چاہے پتنی ہے چاہے پتی ہے اس کے لئے اچھا ہے مطلب ویواہ ہونے کے بعد آپ کا بھاگے دے ہوگا ویواہ کا سکھ اچھا ملے گا ویواہ جلدی کرا دے گا اگر آپ کو دیکھو جی ویواہ سے بندی پر شانی آ رہے ہیں اگر کسی کے یہاں پہ بودھ بیٹھا پھر آپ دارن کر سکتے ہیں مقی نقصان بھی ہے توڑا بہتا ویسے نقصان جیدہ نہیں ہے بلکہ اُلتا اس کا دان کرنا ہے اور اس کا منطر آپ لائف ٹیم کرنا ہے اوم بوم بودھا ہے نما ایک مالہ کم سے کم لائف ٹیم اس کا منطر آپ کریں اگر یہاں پہ بیٹھا ہے بلکل آپ دارن کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ بل بھی اچھا لے کے بیٹھا ہے پھر بھی دارن کریں ہجاروں فیدے کیونکہ دیکھو جی بھاگے کمالے اپنی گھرم بیٹھا ہے تو اس سے اچھا ہوئی نہیں سکتا جاتک برم باگہ شلی ہوگا قدم قدم پر جاتک باگہ ساتھ دے گا پیتہ کا سکتچہ پیتہ کے لئے اچھا پیتہ کی عمر لمبی جاتک دارن ہی گھو گا اپروپ کاری ہجاروں اچھے فیل نہ دیکھو جی یہاں پہ بیٹھا ہے بلکل دارن کر سکتے ہیں کام کا جگہ رگانی کا اچھے فیل ملیں گے نوکری اپار کا سکتچہ ہے پیتہ کا سکتچہ ہے ماتا مکانوان کا سکتچہ ہے باگے کے لئے اچھا ہے یہاں پہ بھی دارن کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ اگر است بیٹھا پھر آپ گیار میں گھر میں بیٹھے بودھ کا رتن دارن کریں اگر است نہیں ہے پھر دارن نہ کریں باہر میں گھر میں بیٹھا ہے بلکل دارن نہیں کرنا کیونکہ یہ گھر خراب گھر مانے گے تینوں گھر ترک باب ہے تو اگر یہاں پہ آپ کا بودھ بیٹھا ہے صرف اس کا منترے آپ کریں دیکھو یہ بودھ گھرہ کا رتن پنہ ہے پنہ رتن ہمیشہ چاندی میں دارن کیا جاتا ہے اور اسے بودھ بار کے دن دارن کیا جاتا ہے صوبے کے سمیے یا سوہ سات بجے یا سوہ آٹ بجے یا سوہ نو بجے دارن کرنے سے پہلے ایک بار آپ نے بودھ گھرہ کا منترہ کرنا ہے انہوں سے پراتھنا کرنی ہے اور جو پورش ہیں وہ رائٹ ہینڈ کی سب سے شوٹی فنگر میں اس تریاں لیفٹ ہینڈ کی سب سے شوٹی فنگر میں اسے دارن کریں اور دارن کرنے سے پہلے ایک بار اسے رتن کو کچھے دودھ میں یا گنگجلے میں دونا ہے بودھ دیو کا اکمالا منترہ کر کے انہوں سے پراتھنا کرنی ہے اور دارن کرنی ہے اور شکل پر پہلا بودھ گھر آئے گا اس دن سے دارن کرنا ہے اور بودھ گھرہ کے ساتھ کبھی بھی چندرما کا موتی رتن دارن نہیں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ شنی کا کر سکتے ہیں سورہ کا کر سکتے ہیں شکر کا کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اپنی کنٹلی مجھ سے دکھانا چاہتے ہیں مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں اگر جوتی سیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں